سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا وقت کرم ہے سبحان اللہ حضور غریب نواز کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں چار بچ کے پچیس منٹ ہو گئے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے یہ وقت ہے تلاوت کلام الہی کا تذبیع تلاوت کا عبادت کا تو اجمیر شریف میں رات کو نو سے صبح چھے بجے تک کا کرفیو ہے لیکن پھر بھی غریب نواز کی بارگاہ میں دربار کھلنے سے پہلے یعنی ابھی ما شاء اللہ سے پبلک دیرے دیرے آنا شروع ہو گئی ہے تو جو لوگ بھی آنا چاہتے ہیں وہ آ سکتے ہیں نائٹ کا کرفیو ہے ویسے بھی سردی کا موسم ہے تو رات کو تو لوگ ویسے بھی اپنے روم میں رہتے ہیں ہوتل میں رہتے ہیں دربار میں تو فجر میں ہی آنا ہے تو دن بر دربار کھلا ہے سب کے لیے حاضری کے لیے چلیے حضور غریب نواز کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں سب کے لیے مولا سب کو سلامت رکھیں اپنے دامن کے سائے میں اپنی حفاظت میں رکھیں غریب نواز سبحان اللہ سبحان اللہ حضور مولا غریب نواز آپ کے تمام شہدائی تمام عاشق آپ کے چاہنے والے جو آپ کے غلاموں کے پاس دور دور سے میسج کر کے فون کر کے دعاوں کی درخواست کر رہے ہیں مولا سب کی درخواست قبول فرمائے سب کی دعا التجاہ قبول فرمائے امام حسین علیہ السلام کے صدخے میں سب کو بلا بیماریوں سے بچا کے آپ کے دامن کے سائے میں رکھئے حضور آپ کی حفاظت میں آپ کی پناہ میں رکھئے بے شک مولا آپ دلوں کے حال بہتر جانتے ہیں غریب نواز آپ نائب رسول ہیں حضور آپ رحمت اللہ العالمین کے نائب ہیں رحم فرمائیے حضور آپ مشکل خوشائے عالمین کے شہزادے ہیں غریب نواز مولا سب کی مشکلوں کو آسان فرما دیجئے سب کا دین اور دنیا بہتر مشکلیں آسان ہو جائیں سب کی دعائیں قبول ہوں جائز مراد حاصل ہوں بیڑے پار ہو جائیں مولا فجر فجر سب کی حاضری قبول فرمائیے سب کو آپ کے دامن کے سائے میں حفاظت میں رکھئے غریب نواز مولا جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار اتا فرمائیے حضور جو کرزدار ہیں کرزداری سے نجات اتا فرمائیے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اسوال اولاد اتا فرمائیے جو بیمار ہیں ان کو سہت کامل اتا فرمائیے مولا غریب نواز جن کے گھروں میں بچے بچیاں جوان ہیں ان ماں باپ کو بچوں کے فرائض سے ادائیگی کی توفیق اتا فرمائیے بچے بچیوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائیے مولا تمام بچوں کو اپنے والدین کی خزمت کا جذبہ اور حیثیت اتا فرمائیے سب کو ایمان کی سلامتی اتا فرمائیے ایمان کی روشنی اتا فرمائیے صرات مستقیم پہ چلنے کی توفیق اتا فرمائیے حضور غریب نواز مولا آپ دلوں کے حال بہتر جانتے ہیں شہنشاہ آپ ناز اٹھانے والے ہیں آپ لاج رکھنے والے ہیں مولا آپ کے تمام شہدائی دنیا کے کونے کونے سے آپ کے غلام کے باز دعا کی درخواست کر رہے ہیں سب کی درخواست قبول فرمائیے سب کی دعا التجاہ قبول فرمائیے سب کو خیر و برکت سے سرفراس فرمائیے مولا جتنے عاشقوں نے آپ کے دربار میں پھول چادر کے نظرانے آپ کے غلام کے باز بھیجے ہیں حضور سب کے نظرانے سب کے توفے قبول فرمائیے حضور سب کی رزا خوشائی فرمائیے سب کے نظر و نیاز کے توفے قبول فرمائیے سب کا دین اور دنیا بہتر مشکلیں آسان ہو جائیں آپ کے دامن کے سائے میں رکھئے حضور یہ جو وبا یہ بلا بیماری جو پھیلی ہوئی ہے حضور اس وبا کو اس بلا بیماری کو عالم انسانیت سے دفاع فرمائیے تمام چاہنے والوں کو آپ کے دامن کے سائے میں حفاظت میں رکھئے بلاوں سے بیماریوں سے بچا کے رکھئے زمینی آسمانی بلاوں سے محفوظ رکھئے آپ کی ایک نگاہ کی بات ہے حضور غلاموں کی زندگی کا سوال ہے حضور حضور مولا علاج کی نہیں حاجت دل و جگر کے لیے بس ایک نظر تیری کافی ہے عمر بھر کے لیے کرم کے لیے رحم کے لیے مولا نظر ہو جس پہ تیری اس کا پوچھنا ہی کیا تیری نظر ہے خدا کی نظر غریب نواز تیری نظر ہے خدا کی نظر غریب نواز مولا ایک نظر فرما دیجئے سب کی بگڑیاں بنا دیجئے مولا سب کے بیڑوں کو پار لگا دیجئے دل کے ہر داغ کو ایک پھول بنا دو خاجہ میری فریاد کو مقبول بنا دو خاجہ ایک نظر اپنے گدا پر کیجئے دامن مقصود کو بھر دو غریب نواز بگرداب بلا افتاد ام یا مصطفیٰ دستے ببہر غم گرفتارم علی مرتضیٰ دستے زہوال شب میراج دانشتم ید اللہی چرادستم دگیری یا علی بہر خدا دستے ناد علی مظہر الاجائب تجدہ اون اللکا فی النوایب کل حم و غم سی انجلی بی عظمتیک یا اللہ بنبوتیک یا محمد بی بلائتیک یا علی یا علی یا علی ادرکنی 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 بگرداب بلا افتاد کشتی زہی فان شکستارات پشتی بحق خواجہ عثمان حارونی مددکن یا مہین الدین چشتی مددکن یا مہین الدین چشتی مددکن یا مہین الدین چشتی مولا سلامت رکھیے حضور سب کو دامن کے سائے میں حفاظت میں رکھیں مولا آپ سب کو سلامت رکھیں آپ کی دعائیں قبول کریں آپ کی حاضری غریب نواز کی بارگاہ میں قبول و مقبول ہو جائے جتنے چاہنے والے ہیں غریب نواز کے جو دن بھر میسج کر کے فون کر کے کمنٹ کر کے دعا کی درخواست کرتے ہیں آپ یہ یقین اور ایمان رکھیے کہ جس وقت آپ لوگ مجھے فون کر کے میسج کر کے کمنٹ کر کے دعا کی درخواست کرتے ہیں اسی وقت غریب نواز آپ کی التجاہ سن لیتے ہیں یہ یقین اور ایمان کی باتیں یقین رکھیے غریب نواز کی بارگاہ میں میں غریب نواز کی آل اولاد ہوں غریب نواز کا دربار کا غلام ہوں جیسے ہی کوئی عاشق غریب نواز کا اپنا تکلیف اپنے دکھ اپنی تکلیف ہم کو بیان کرتا ہے اور دعا کی درخواست کرتا ہے اسی لمحے غریب نواز اس کی سن لیتے ہیں کیونکہ جو ہم سے کہتا ہے سمجھ لو اس نے غریب نواز سے کہہ دیا بلکل حضور غریب نواز کی بارگاہ میں ہم جملہ سب کے لئے دعا کرتے ہیں جتنے عاشقوں نے درخواست کریے سب کی درخواست آتے ہی سب سے پہلے چار بجے حضور کی بارگاہ میں سب کا سلام جتنے لوگوں نے سلام عرض کیا ہے قدم بوسی عرض کریے حضور کی بارگاہ میں دعا کے یہ التجا کی درخواست کریے سب کی درخواست حضور کی بارگاہ میں آتے ہی پیش کرتے ہیں اور سب کے لئے دعا کرتے ہیں مولا آپ سب کو سلامت رکھیں اپنے دامن کے سائے میں رکھیں حفاظت میں رکھیں اپنی پناہ میں رکھیں اور اس بلہ بیماری سے بچا کے اپنے دامن کے سائے میں رکھیں دربار میں خوشیوں کے ساتھ بلائیں السلام علیکم